اٹلی کی پردھان منتری جورجیا ملونی نے اسلامی سنسکرتی کو لے کر کہا کہ یوروپ میں اس کی جگہ نہیں ہے اور انہوں نے بولا ہے کہ جو ہماری وچاردھارہ ہے جن مریادہوں کا ہم لوگ پالن کرتے ہیں وہ ان کی مریادہ ہے نہیں ان کی وچاردھارہ ہے نہیں ان کی ویلیوز ہیں نہیں یعنی کہ ہم سے بہت الگ ہیں مسلمان یہ جو جیا ملونی کا کہنا یہ اٹلی کی پرائی منسٹر ہیں بہت اگریسیولی کام کر رہے ہیں اور ان کو اس چیز کا پتہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ اپنے اپجیکٹیوز اچیو کرنے ہیں لیکن پاکستان کی طرف سے جو ہے وہ کمپلیٹ سائلنس وہ پاکستانی کو گالی دیتے ہیں کہتے ہیں پاکستانی کلو حرامی اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا اخلاق اچھا نہیں ہے پاکستانی کا یہ جہاں پہ جائیں گے وہاں پہ کلیش بچائیں گے اسلامیوں کا دکھ تو بڑھتا ہی جا رہا ہے ان کا کام ہے اس سوسائٹی میں اتھل پتھل لانا ان کا یہی کام ہے ان کا بچپن سے یہی ٹریننگ ہے دیکھو بھائی ابھی تک تو یہ کمپلینٹ کر رہے تھے کبھی روس کی کبھی بھارت کی کبھی بریٹین کی کبھی امریکہ کی اب تو دیکھو اٹلی نے سیدھے سیدھے قانون بنا دیا ہے یہ کہا ہے کہ بھائی کسی بھی طرح کی کوئی ریلیجیس ایکٹیوٹی جو ہے وہ مسجدوں سے یا ڈیجیگنیٹیڈ پلیس سے باہر نہیں ہو سکتی اور بھیجو فلائیڈ بھر بھر کے فلائیڈ بھر بھر کے نکالو یہاں سے گند نکالو اگر انڈین کی بات کی جائے انڈین کی بات جائے تھے وہ باہر جائے کے آپ نے ریفیک کرواتے ہیں جب لیجیمیسی نہیں ہوتی تو پھر آپ کی ایفیکٹیونیس نہیں ہوتی جب آپ کی ایفیکٹیونیس نہیں ہوتی then you are unable to implement the agenda and the decisions taken at the great level particularly ان چیزوں میں اسلام کی جگہ نہیں ہے اور انہوں نے بولا ہے کہ جو ہماری وچاردھارہ ہے ٹھیک ہے جی جن مریادہوں کا ہم لوگ پالن کرتے ہیں وہ ان کی مریادہ ہے نہیں ان کی وچاردھارہ ہے نہیں ان کی values ہیں نہیں یعنی کہ ہم سے بہت الگ ہیں مسلمان یہ جوجیا میلینی کا کہنا یہ اٹلی کی پرائی منسٹر ہیں ٹھیک ہے اور انہوں نے بولا ہے کہ ایک problem ہے اسلامائزیشن کی یورپ میں یعنی کہ بہت تیزی سے basically اس کا یہ کہنا کا مطلب ہے کہ اتنی تیزی سے مسلم کنٹریز سے مسلم امیگرنٹس یورپ میں آ رہے ہیں یورپ کو پورے کو بھر رہے ہیں اور ہمارا character ہمارا nature ہمارا سب کو change کر رہے ہیں یہ لوگ یہ جوجیا میلینی نے بولا ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ اٹلی میں بھی سعودی عرب جو ہے وہ اٹلی میں شریع سینٹرز مسجد ایسے فائنانس کر رہا ہے جہاں پہ شریع سکھائے جاتا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ شریع تمہیں basically اس کا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ اگر تمہیں شریع چاہیے تو تم سعودی عرب جاؤ تم اٹلی کیوں آئے ہو تمہارا اٹلی کا شریع سے کہہ لے نہ دینا ہے ایلون مسک emphasizes the need to preserve cultural identity in اٹلی ایلون مسک بھی بیچ میں آ گیا ہے اور ایلون مسک نے بولا ہے کہ بھائیہ جو تمہاری cultural identity ہے اٹلی کی جو تمہاری سانسکرٹک پہچان ہے اس کو برقرار رکھو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ جورجیا ملونی یہ کہہ رہی ہے کہ باس ہمارے یہاں ویدیش سے اور الگ مسلم دیشوں سے اتنے مسلم شرنارتی آ گئے ہیں اتنے زیادہ گز گئے ہیں legally illegally جیسے بھی گزے ہیں کہ اب وہ اٹلی وہ اٹلی نہیں رہا وہ اٹلی نہیں رہا تو ہمیں اس کے خلاف لڑنا ہے دوستو یہی چیز ہے rise of the far right جو میں بول رہا تھا ہندوستانی پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں اچھی بات ہے ہمیں بڑا گروہ سامنے right لیکن سارے لوگ انڈینز جیسے نہیں ہوتے ہیں امانداری اور محنت دوسری چیز سنسکار تیسری چیز اور چوتھی سب سے امپورٹنٹ چیز گھلنے ملنے کی عادت سب کے ساتھ integrate کر جاتے ہیں society میں integrate کر جاتے ہیں اب ادھر پہلے اگر آپ آپ سے 15 سال پہلے 10-15 سال پہلے کہ اگر بات کرتے ہیں آپ تو وہاں پہ اتنا issue نہیں تھا اب کیونکہ لوگوں نے خود مجبور کیا اپنی حرکتوں کی وجہ سے ان کو وہاں جاتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں کچھ asylum کے لیے apply کرتے ہیں ادھر ان کی جان کو کوئی ایسے وضعہ خطرہ نہیں ہوتا ادھر جا کے کہتے ہیں ہماری جان کو خطرہ آپ میں asylum دے دیں اس کے بعد جب asylum اگر ان کیس اگر مل بھی جاتا ہے ان کو تو وہ پھر واپس اپنی country میں آتے جاتے ہیں اور وہ نظر رکھتے ہیں ان کے اوپر جب وہ پکڑے جاتے ہیں پھر ان کو بھی پتا ہوتا ہے بچے وہ بھی کوئی نمبیسی والے ٹھیک ہے تو وہ جب پتا ہوتا ہے ان کو کہ یہ آ جا رہے ہیں وہ پھر asylum اچانک سے ختم کر کے ان کو deport کر دیتے ہیں تو انہوں نے اس وجہ سے اپنی value خود degrade کی ہوئی ہے اور اگر ادھر سائٹ دیکھا جائے انڈیا تو انڈیا کا جو پاسپورٹ ہے وہ اس کی بڑی ورث ہے انڈینز لوگ اگر کہیں باہر جاتے ہیں تو ان کو بڑی اچھے چی پوسٹ دی جاتی ہیں بڑی زیادہ ان کو عزت دی جاتی ہے تو ان کی کیا وجہ یہ بات نہیں ہے کیونکہ یہ اپنی study پہ compromise نہیں کرتے ٹھیک ہے یہ اپنی study بھی کرتے ہیں ساتھ practical work بھی لیتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ وہاں کے کہتے ہیں بعد کال آپ انڈیا دیکھ لیں ٹھیک ہے کتنا technology میں اوپر جا رہا ٹھیک ہو گیا تو یہی وجہ اب جیسے سندر پیچائی ہے انڈیا کا ٹھیک ہے یہ جو سی او میں رہا گوگل کا لگا ہوا ٹھیک ہے اور بھی کافی ان کے اور بھی جتنی بھی بڑی کمپنی ہیں ان کے زیادہ انڈیا بلونگ کرتے ہیں بیک ٹو انڈیا انڈیا بلونگ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس وجہ سے بھی اب دیکھیں جیسے وہ سی او انڈیا کا لگا ہوا تو وہ اپنی country کو پریفر کرے گا بجائے پاکستان کو تھا یہ بھی بڑا ریزن بان جاتا ہے اچھا میرا اگلا سوال بھی یہ ہے کہ کیا یہ ہماری عزت کم ہو رہی ہے اس کے کیا قصور وار ہم خود ہیں آپ مانتے ہیں اس چیز کو جی ایک طرف سے تو ہم مانتے ہیں کہ خود ہیں ہم قصور وار اس چیز کے تو ہم اپنی عزت بہتر کیسے کر سکتے ہیں دنیا ہماری عزت کرے ہمارے جو پاکستان کیسے کریں کیونکہ ایک تو فیکٹر یہ بھی ہے کہ جب ہم ہر کنٹری سے مانگنے جاتے ہیں بھیک مانگنے جاتے ہیں تو پھر ہم بھیکاریز کنٹریز میں آ جاتے ہیں اور ہم پھر خود کہہ دیتے ہیں ایک دوسرے کو کہ ہم بیگرز ہیں بیگرز کانٹ بی چوزرز ٹھیک ہے تو اس طرح جب ہمارے پی ایم اس طرح کی سٹیٹسمنٹ دیں گے اور لوگ اس طرح کی حرکتیں کریں گے تو پھر ہماری عزت کیسے بڑے گی دنیا میں دیکھیں قومیں وہی اوپر جاتی ہیں جن کے لیڈر ایماندار ہوں ٹھیک ہے اب یہ ترکی کی مثال آپ کے سامنے ہیں اگر وہاں اگر ارث کو ایک آیا ہے طیب اردگان نے کہ کہتے ہیں دس بارہ کمپنیز کے مالکان کو گرفتار کیا ہے ٹھیک ہے انہوں نے جو کنسٹرکشن کی تھی کہ ارث کو ایک آیا ہے تو اگر اس رینج کے اوپر ارث کو ایک ان کی بیلڈنگ نہیں سیٹ اوپ ہے اور گری ہے انہیں گرفتار کی ہے ادھر ایک تو ہمارے طرف ایسا کوئی لو انپلیمنٹیشن نہیں ہے ہمارے ملک کے اندر ٹھیک ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہتر کیسے ہو سکتا ہے بہتری اپنی عزت کیسے بڑھائی جا سکتی بہتر یہی ہے بھائی کہ آپ خود اماندار ٹھیک ہے جیسی ہمارے اسلام بھی کہتا ہے ہمارے اسلام بھی یہ کہتا ہے جیسی وام ہیں بہت سے حکمران ہیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا اگر کئی باہر جاتے ہیں اگر کئی باہر جاتے ہیں تو وہاں پہ اپنے ملک رپیزنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ ایسی عرکتیں نہ کریں کہ ہمارا جو ملک کی عزت ڈیگریڈ ہو جائے جس طرح ایڈیان اگر اس طرح کی عرکتیں کوئی نہیں ہے ادھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے پولیس کی ادھر دیکھنا ادھر دینا پولیس کا مسئلہ ہی نہیں کچھ ایسی بھی مطلب وام کیونکہ ادھر امپلیمنٹیشن ہے لوگ کی اس لئے وام وار رہا کے سیٹ رہتی ادھر امپلیمنٹیشن کیونکہ جو قانون